نحمدہو و نسلی و نسلیم قلہ رسول ہیل کریم اما باعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے معزز سامین اکرام السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو میں اپنے رب کائنات سے یہ دعا کرتی ہوں کہ میرے جتنے بھی سننے والے ہیں رب کائنات سب کو صحت منتہ نروس اور لمبی زندگیاں عطا فرمائے ہم سب کی ہر مشکل و پریشانی و تنگ دستیوں میں میرا رب کائنات ہماری مدد عطا فرمائے ہمیں ذہنی روحانی جسمانی عذیت و تکلیف و بیماریوں سے نجات عطا فرمائے ہمیں ذہنی و روحانی سکون عطا فرمائے ہمیں بیمارے دنیا سے بچا کر بیمارے مدینہ بنائے اور جو ہم سب کے حقوں میں بہتر ہے میرا رب کائنات ہمارے لئے وہ عطا فرمائے اور جو ہمارے حقوں میں بہتر نہیں اس کا خیال بھی ہم سب کے دلوں سے نکال دے اور ہم سب کو اپنی رضا پر راضی رہنے والا بنا دے آمین سمع آمین آج ہم یہ اچھی طرح تجوید کے ساتھ یاد کریں گے کیونکہ اس میں ہی بہت سارے لوگ غلطیاں کر جاتے ہیں پہلے تو یہاں پہ پڑھ کر جاتے ہیں یہاں پہ بھی اور یہاں پہ بھی دونوں کی غلطیاں ہو جاتی ہیں یہاں پہ بھی یہ پورے میں ہی تقریباً اکثر لوگ غلطیاں کر جاتے ہیں آج ہم اس کی اپنی غلطیاں ٹھیک کریں گے اور پھر کل ہم اس کی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی غلطیاں صحیح کریں گے پھر آگے کریں گے کیونکہ یہ ہماری بنیاد یہاں سے ہی سٹارٹ ہوتا ہے تو اگر ہم اسی میں غلطیاں کریں گے تو قرآن پاک کو بھی تجوید کے ساتھ کیا پڑھیں گے ہم پہلے اس کو ٹھیک کریں گے پھر ہم قرآن پاک آگے آج گے تو ہمارا الحمدللہ ہماری یہ پیچھے کی تقتیاں جو ہمارا سبق تھا مکمل ہو گیا ہے الحمدللہ خدا پاک کا بہت شکر ادا کرے کام ہے کہ ہمیں اپنے رب کائنات نے ہمیں اپنے قرآن پاک کو سیکھنے پڑھنے کی اور اس کو ہمارا مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے آعود حمدہ زبر آعین واہ پیشعو لال پیش دو آعود بالام زیر بلام کھڑا زبر لاؤ آعود زیر ہی بلوہ ہی نیم زیر بلی نون شین زبر نشین یا زبر شائی تو کھڑا زبر تو منش شائی تو نون را زیر نر را زبر را جیم یا زیر جی میم زیر میں نر را جیم آعود باللہ من الشیطان الرجیم ایک دفعہ پھر دوبارہ سے جوڑوں کے ساتھ یاد کریں گتے ہیں حمزہ زبر آعین واہ پیشعو لال پیش دو آعود بالام زیر بللام کھڑا زبر لاؤ آعود باللہ منش شیطان الرجیم نون شین نر را زبر را جیم یا زیر جیم نر را جیم آعود باللہ منش شیطان الرجیم میں اپنے رب کائنات سے یہ دعا کرتی ہوں کہ جو ہم نے آج سبق یاد کیا ہے رب کائنات اس کو تا قیامت ہمیں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس کی برکت اور رحمت نصیب عطا فرمائے اور اس کو ہمارے دلوں میں محفوظ عطا فرمائے آمین سمع آمین اگر کوئی مجھ سے قرآن پاک آن لائن پڑھنا چاہتے ہوں یا کہ کسی مسئلے کے بارے میں استخارہ کروانا چاہتے ہوں یا کسی کام کے لئے وظیفے کا پوچھنا چاہتے ہوں یا کہ محفوظ ملاد کے لئے مجھے بلوانا چاہتے ہوں تو ڈسکرپشن میں نمبر دیا واہ رابطہ کر سکتے ہیں جزاک اللہ خیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ